گرینٹ جرگا جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بلائیا گیا شیبر پختونخواہ کے اندر جن کو جو ہے وہ قلدن قرار دیا گیا ان کے اوپر پبندی لگا دی گئی تو ان سے بات چیت کر کے ان کو جو ہے واپس قومی دائرے کے اندر لائے جائے اگر وہ ملک کے خلاف ملکی سالمیت کے خلاف بولیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا برتاؤ جو ہے وہ مافی والا برتاؤ نہیں ہوگا بلکہ سکت ایکشن لیا جائے گا اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ملک قومی دائرے کے اندر رہ کر ایک قانونی دائرے کے اندر رہ کر مذاکرت کی صورت میں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں بیٹھے ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان مہر عادل ناظرین آج بڑی ہی ایک اہم دیویلپنٹ ہوئی ایک گرینٹ جرگا جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بلائیا گیا جس کے اندر جو قلدن تنظیم ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے اجازت مانگی گئی اس زرگے میں محسن نکوی صاحب جو تھے وہ بھی شریک ہوئے یہاں پر بتاتا چلوں کہ زشتہ کچھ روز پہلے وزارت داکھلا کی جانب سے قلدن تنظیم پر جو ہے وہ پبندی لگا دی گئی تھی کیونکہ ان کی جانب سے ایک ملک دشمن بیانیاں بنایا جا رہا تھا جس میں پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ نشانے پر لیا جا رہا تھا اور ہے تو اپنے ہی لوگ لیکن علی امین گھنڈاپور نے یہاں پر جو ہے وہ تمام جماعتوں سے اپیل کی اور اجازت مانگی کہ ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ ان تنظیموں سے جو خیبر پکتونخواہ کے اندر جن کو جو ہے وہ قلدن قرار دیا گیا ان کے اوپر پبندی لگا دی گئی تو ان سے بات چیت کر کے ان کو جو ہے واپس قومی دارے کے اندر لیا جائے جس کے اوپر محسن نکوی صاحب نے بڑا رد عمل دیا کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنے میں جو ہے وہ کوئی کباہت نہیں ہے اور اگر یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیجئے بلکل یہاں پر بات چیت ہونی بھی چاہیے نراض لوگوں کو منایا جانا چاہیے لیکن اگر وہ ملک کے خلاب ملکی سالمیت کے خلاب بولیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا برتاؤ جو ہے وہ مافی والا برتاؤ نہیں ہوگا بلکہ سخت ایکشن لیا جائے گا کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے ملک جو ہے اس میں شدید انتشار جو ہے وہ پہل چکا ہے اور عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہ شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور یہاں پر یہ ایک اچھا اقدام تھا اور ایک اچھا فیصلہ کے بیٹھے مل بیٹھ کر جو نراض ہیں جو آنا چاہتے ہیں واپس خصوصی طور پر جو قومی دھارے کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مطالبت کو سنا جائے یا اگر ہماری طرف سے کوئی ان کو شکایت ہے اس کا ازالہ کیا جائے امید ہے کہ یہ تمام فیصلے جو ہے وہ مل بیٹھ کر رہوں گے اور بڑی ہی ایک اچھی بات کے لیے امین گھنڈاپور نے جو ہے وہ اپنی عادت کے مترادف بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس جرگے کو جو ہے بیٹھے اور اختیار مانگا کہ ان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ کلدم تنظیم کے ساتھ بیٹھیں ان کے لوگوں سے بات کریں ان کے لوگوں سے جو کہ دیکھیں یہ ملک اپنا ہے اور اپنے ملک کے لیے اگر بیٹھنا پڑے تو بیٹھنا بھی چاہیے اپنے لوگوں کو منانا چاہیے ان کے تحفظات ہیں اگر غلطی ہے کسی سے ہوئی تو اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے لیکن یہاں پر علی امین گھنڈاپور کی جانب سے جو ہے وہ جرگہ بلوایا گیا تھا جس میں احمد ولی خان اور محسن نکوی شریک ہوئے اور اختیار مانگا تو محسن نکوی کے جانب سے بقاعدہ طور پر اس چیز کا واضح پیغام دیا گیا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ملک قومی دائرے کے اندر رہ کر ایک قانونی دائرے کے اندر رہ کر مذاکرت کی صورت میں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں بیٹھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ مذاکرت کیے جائیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے ان کے مطالبہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوں تو پھر ان کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ملک دشمن ہیں ملک مخالف ہیں تو پھر قطن ہی ان سے بات نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کوئی قانون جو ہے اس چیز کی اجازت دے گا اور سب سے اہم بات کہ اس موقع کے اوپر خیبر پختونخواہ کے اس جرگہ کے اندر علی امین گھنپور نے جو ایک اچھی بات کی جسے لگتا ہے کہ فاصلے جو ہے وہ کم ہوں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں نمائندگی دی جائے گی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس جرگے کے اندر نمائندگی کریں گی اور بیٹھ کر نراض لوگوں کو منایا جائے گا اور تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں گے اور اسے ایک سیاسی برف جو ہے وہ کہیں نہیں پگلے گی اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے بڑا اچھا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ موقع آیا ہے کہ سب مل بیٹھ کر ملک کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں گے چلو کہیں سے تو شروعات ہوئی چاہے خیبر پختونخواہ سے شروعات ہوئی لیکن یہ ایک اچھا سائن ہے اور یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا ہوں گے اگر یہ کامیاب ہوگے اور جو کلدن تنظیم ہے ان کے جانب سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرت کی اماد کی ظاہر کی گئی اور واقعی ہی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مذاکرت کرنے میں ان کو قومی دارے میں لانے میں کامیاب ہوگے تو پھر یہ ایک بڑا ہی خوشائند فیصلہ ہوگا بڑا ہی خوشائند ایک موقع ہوگا ایک محول ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے نراز لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف کسی ایک قسم کی کاروائی میں ملاویس نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر وہ ہیں تو پھر ان سے بھی بات چیت کی جائے گی اور سیاسی پارہ جو درجہ حرارت اس وقت پھٹنے کے قریب ہے وہ آستہ آستہ کول ڈاؤن ہوگا اور ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب اور ترقی کی جانب گمزن ہوگا اس کے ساتھ مجھے دیجئے ادازت اللہ نے کے بعد